اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملہد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بیٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے ہرائیٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملہد اور آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں قوم سے خطاب کے چکر میں جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی سمجھتے ہیں بھارت میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں افغانستان میں سب کو میری نیک شبکہ منائے تاہیرہ جی جی ہاریس پی کیا ہے میں بالکل ٹھیک کہاں سے بات کر رہی ہیں اگر بتا سکتی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی پاکستان سے بہر ہوں چلیں پھر تو اچھی بات ہے چلیں یہ بہت محفوظ ہے لیے آپ کھل کے نیم کھل کے بات کر سکتی ہیں اوبرال اگر کھل کے بات کر سکتی ہیں نہیں ہوں I wouldn't still say کہ بہت محفوظ ہے but still better than پاکستان I would say ہاں چلیں سر میری آپ سے جو پہلی بات ہوئی تھی وہ تو میں نے آپ سے آپ کی بک کا لنک مانگا تھا ڈاؤنلوڈ لنک مانگا تھا اور پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ is there any way I can talk about my experience within پاکستان and how I was going through things about religion doubting it and questioning it experiencing it چلیں آپ Urdu میں Urdu میں بات کرنے کی کوششن کیجئے ہی مجھے میرے اپنے ہی خاندام پہ پچھنوڈ کر رہے تھے when I was just a child اور میری ارلیست میمری شاید سات سال کی ہے I was just seven years old and I remember being touched inappropriately لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتی اور ان وہ دو لوگ تھے وہ دو بھائی تھے اور ان میں سے ایک حافظ پران کا سر میرے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کیونکہ آپ کے ساتھ برا تبی ہوتا ہے جب آپ اللہمی آپ سے نراز ہو جائے اب ایک بچے کے آپ زہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے اور وہ بتا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی یہ سنس بھی نہیں دی کہ بھائی گوڈ بچہ 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 اس چیز ایک عزیت سے گزار رہا ہے اور پھر آپ کے اوپر ایک وہ آپ کو حراس کر رہے ہیں ساتھ میں آپ کو جمکا رہی ہیں کہ خبردار تم نے کسی کو بتایا پرنا تمہارے ساتھ کچھ اب ایک بچے کو آپ اس طرح سے کہو گے تو وہ پھر اللہمیہ کو ہی دیکھے کہ آپ نے جب اللہمیہ کو ایک سوپر مان بنا کے آپ نے میرا پہلی ہی چل رہا تھا کچھ پھر ایسے ہوا کہ انہی دو بھائیوں کی ایک بہن ہے اس کے کچھ لائف میں ایشو آیا اور ایسیم میں اس میں سالیشن ڈھونی جو جو مجھے سوچنا چاہیے کہ ان لڑکوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا کیا ایسیم ریجویسیم مرے میری کزن کے ساتھ برا ہوا رہے ہیں اور میں اسے ریجویسیم رہی ہوں ہوں اسیم برا ہوا رہے ہیں میں بقاعدہ اللہ کے حضور سجدے کی ہے شکرانی کی اس بات پہ یعنی can you imagine اس رہا تھا اسیم اسیم سٹوکھوم سنڈروم بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے بھی اقصر ہوتا ہے یہ تو آپ کا experience تھا لیکن پھر بھی آپ نے بتایا کہ اسیم اسیم نہیں میرے انفرچنی لیکن چیزو مین ایسیم جس کے آدھ دیفنیٹلی ای لیفت دیوال تین ایسیم جسیم ایسیم یہ صرف ایک جزباتی فیصلہ دیکھی ہے بقاعدہ ایک میں پڑھا ہے پر چیزوں کو دوسری اس میں بھی اپی کتاب بھی بنی بیویفی بیویفی نوز نوٹوریس پروفیت ایک مجھے ریٹر کا نام نی بھی آرہ ایک دوسری ایسیم رید بہت ایک دیفکل کتاب بھی بھر بری سمودلی کتاب کتاب بھی بہت ہے میں اتنی آرام میں بھر بھر جنی زبان میں سایف ستر میں میں نے تو بہت فلسفی انداز میں بڑے پیار سے باتیں کی آپ نے بہت پیار سے بات کی ہے لیکن وہ کتاب بروٹلی آنسٹ کتاب ہے ہاں میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو مجھے میرے پیچھے سرطن سے جدا کرنے میں پڑھے رہتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ اور کتنا جہاد ہو رہا ہے اسلام کے خلاف باہر میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں سب سے زیادہ کہ حالانکہ میری زبان بھی اتنی میں کوئی سخت زبان نہیں استعمال کرتا کتاب میں بھی میں نے کوئی گستاخیاں نہیں کیوں میں ان کو ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے جیسے سپارٹکس بڑی سخت زبان استعمال کرتا تو آپ وہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ان کا ہے جس طرح مرضی وہ کریں میرا اس سے کوئی لینے ذا نہیں لیکن میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہمارے لئے تو بڑا آسان ہے کہ حضرت محمد کے کارٹون بنا کر ڈالنا شروع کر دیں یعنی اگر ہمارا مقصد ان کو چڑھانا ہی ہو تو ہم کھل کے اب انفورچنیٹلی اب جیسے حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کی گندی گندی باتیں قرآن اتنا ایک ہیڈیوس کتاب ہے یعنی آپ بات ان دو مین سورسز کی گھڑتے ہیں پیپلز جس لوز دیر مائنس مطلب یہ کیا ایک وہ ہم نے ایک وہ ڈببے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بس جی اچھی اچھی باتیں ہی ہم بتائیں گے ہم اس کے آگے ہم نے کچھ بتانا نہیں ہے لانڈیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا رہا سلیوز کے ساتھ کیا نہیں ہوتا رہا حضرت چویلیہ ان کی وائف کیسے بنی ہے how many people know this نہیں پتا کسی کو صفیہ کا بھی نہیں پتا کسی کو ریحانہ کا بھی نہیں پتا لوگوں کو نہیں پتا پتا نہیں ہے لیکن ہم نے بس نام راٹھی ہیں گیارہ بینیاں یہ تھی کونکوبائنز کی کوئی بات نہیں کرتا یہ کیا بات بھی تو ایک عورت کے ناتے تو مجھے نہیں سمجھ آفی ہوتا کہ یہ جو بیویوں کی پٹائی لونڈیاں اور ملٹیپل شادیاں اور آدھی گواہی اور انہیریٹنس میں وراست میں غیر منصفانہ سلوک یہ چار پانچ باتیں ہوتیں تو باقی بے شک اس کے اندر لاکھ اچھی باتیں لکھی ہوتی اگر میں عورت ہوتا تو میں کہتا نہیں بھر میں نے نہیں اسلام میرے لئے نہیں ہے اس کے لئے ایک اور چیز بہت ضروری ہے ریزنگ مائن لائک اٹھو نوٹ ہمارے جو پاکستانی خواتین کی بڑی ایک جو تعداد ہیں وہ فیملی پولیٹکس تو بہت اچھا کھیرنا جانتی ہیں وہ ریزنگ نہیں جانتی کیا بجائے نہ تو پڑھنے ہم نے پہلی بات ہے پڑھنے ہی نہیں ہیں بس وہی جو بورڈ کی کتابیں ہم نے پڑھ لیں بس پڑھ لیں رٹھ لیا ان میں سے ہم نے مارکس لے لیا ہمارا توٹل جو آپ کہلیں کہ زندگی کا مقصد ہی جب ہمیں یہ بتایا جا رہے ہیں کہ تم نے بس شادی کر لینے ہی آگے تم نے بچے پیدا کر لینے تو کوئی کیوں پڑھے گا تو آپ نے چلیں آپ کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے آپ نے ایک واقعہ بتایا لیکن پھر آپ نے ابھی چھے مہین تو آپ نے بتایا کیا وہ دو تین کتابیں ہی تھیں جو آپ نے پڑھیں کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا کیا آپ نے حدیثوں کا مطالعہ ڈیٹیل سے کیا سر حدیثوں کا مطالعہ بہت میں کہوں گی کہ میں یہ نہیں دعویٰ کرتی کہ میں نے چلیں آپ نے اچھا کیا اسی لئے آپ اس کو پڑھا کرنے تاکہ اس کو پھاڑ نہ سکے میرے گھر میں ایک بہت کنزرویٹیو گھر سے آرہی ہوں اور میرے گھر میں تو مدودی صاحب کی کتابیں پڑی بھی ہیں میرے گھر میں یہ امام بخاری کی کتابیں پڑی بھی ہیں کوران کے مجھتاب کوئی وہ چھے چھے جی وہ جلدیں ساری بھونا نے رکھی میرے گھر پڑی بھونا بھونا چاہیے بھونا چاہیے سار چھوڑے میری تو ماں بھی بھونا چاہیے اچھے چلیں آپ پھر اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو لگتا ہے تو یہ جو لمحہ تھا مذہرہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے جل جائیں گے ہم بھوننے جائیں گے پوجیگے میں پوجیگی ہو جائے گا تو وہ اس سے آپ جو سٹیج تھی یہ میرے اوپر تقریبا دو ہزار اٹھارہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایکس مسلم ہو چکی لیکن میرے بڑے سارے وچار ایکس مسلم والے ایتھیس کے بڑے قریب قریب کے میرے کچھ آئیڈیاس ہیں بٹھ ایوز ٹھل ٹھنکن کہ اللہ میان ہے جی جانت جہنم کا کونسپ ہے جہنم کس نے دیکھیں ہمارے باس کوئی evidence تو نہیں ہے کہ there is some world out there جو صرف آگ بری ہے and people are burning in it ایسا کچھ exist نہیں کھر ایم آپ کو اپنی اپنے اک اکیم اپنے گلدی دیویو اپنے گلدی اپنے گلدی اپنے گلدی اپنے گلدی مجھے اتنا یاد ہے کہ لیٹ نائٹ میں تیکسٹنگ کری تھی کہ ابو امی کبھی آجاتے تھے کہ بند کرو تیکسٹنگ نرام سے سو جاؤ اس رات ابو نے مجھ سے میرا فان لیا کہتے ہیں پسو جاؤ میں مان گئی تھوڑی دے بعد امی کے چنگھاڑنے کی ایک آغاز آئی ہے اور مجھے سمجھا گی کہ میرا فان چکو ہے آئیم جانب پتا لگ گیا مجھے کوئی بات نہیں مجھے یاد ہے میں سیڑھیوں سے نیچے آئی ان سیڑھیوں پر ابھی کوئی آخری دو تین سیڑھی میں اس پر کھڑی تھی اور امی نے مجھے پتا کون ہے یہ لڑکا میں نے بتا دیا کون ہے یہ لڑکا تو امی نے گالیاں سے شروعات کیا اور ادر ویز میرے مدر بڑی سویٹ اور اس طرح سے یہ میں نے روح کبھی کی امی کا نہیں دیکھا مجھے کبھی میرے پیرنٹس نے نہیں مارا ڈان تو پڑا نہیں تھا اور یہاں پہ میں اپنی امی کو چنگھاڑتے وے دیکھتے امی نے پہلے مجھے گالیاں پھر مجھے کہا تمہاری جیسی بیٹیوں ہوتی ہیں جن کو پیدا ہوتی گاڑ دینا چاہیے تو یہ خبت پیاری ہوتی ہے یہ اسان نہیں ہے اپنی اولاد کو کہنا آمی کو پہلے اس کی مجھے کہ اچھا کیا میں نے اگزارٹلی غلط کیاہ کیا کر دی ہے کیا مجھے بات نہیں کرنی چاہیے کسی لٹکے سے یا کیا امی کو پتہ نہیں کیا سمجھایا شی جن شاوتی کیسے گھور رہی ہو مجھے and she grabbed me by my neck میں نیچے گیری ہوں میرا neck's back سیڑھی کا ایج مجھے لگ رہا ہے سامنے امی میرا گلہ دبا رہی ہے سر میرے پاس اتنا نہیں تھا میں سانس نہیں لے سکتی تھی I was nearly dying وہ تو اببو اچانک آگے تو میں بچ پیئی ہو اببو نے امی کو بہت مشکلوں سے مجھ سے دور کی ہے and he was کہیں کہ تم کیا پاگل ہوگی کیا کر رہی ہو جو بھی تھا یہ ایک near death experience میری اپنی وہاں کے ہاتھ یہ میں دیکھ چاہتے ہیں and I don't know میں بار بار revisit کرتی ہوں کہ امی نے یہی words کیوں بولے زندہ دربور کر دینا چاہیے زندہ گاڑ دینا چاہیے اتنا ایک آپ کے اب کیسے حالات ہیں اپنی امی کے ساتھ سر I love my mother we never talked about this لیکن مجھے وہ چند مہینے نہیں بھولتے سر میں اس پورا سال آپ یقین کریں گے میں کبھی آئینے کے سامنے نہیں آسکتا کیوں میرے گردن پر نیل پڑے ہوئے تھے میں اپنے آپ کو دیکھ کر دچا پھیک ہے اپنے آپ کو دیکھ گای نہیں آسکتا یہ ٹھل ہرٹس می میں خود جانا ہوں میں پہلے جانا ہوں جانا ہوں میں کیا رہی تھا یہاں تک نوبت آگی بھی تھی کہ کیا پہلے جوالوں نے میرے آببا کو پھر اپنا کہا تھا کہ آپ ہی رہے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ مجھے سکاف باندھ کے جانا پڑھ رہا تھا میں ابھی ہلاں کہ سکاف باندھی نہیں تھی لیکن مجھے سکاف باندھ کے جانا پڑھ رہا تھا اور وہ سکاف باندھ کے لئے بھی اب شیشے کے آگے تو کھڑے ہونے وہ میرے لئے ایک لگز تھا میں نے کبھی سیلپی نہیں لی میں نے کبھی اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ پکچر نہیں لی میں I was so much deeply in hating myself and ashamed of myself اور امی کا ایک وہ سائلن ٹریٹمنٹ اللہ سکل رہے ہیں یعنی وہ بھی پیرنٹ سے دے سی آپ کو پتا ہی ہوگا کیسے ہوتے ہیں کھلت کریں گے and then they'll be like کہ نہیں تم ہی مافی مانگو اور باہر باہر مانگو اور دب تک ہماری سکین نہیں ہوگی سر میں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا ایسے میرے بڑے دن گزرے ہیں میں نے سارے دن میں ایک دن ایک وقت کا کھانا کھایا اور وہ بھی کیونکہ اببو نے کہا دیا تو تو پھر چلیں اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں آپ کی کہانی تو واقعی ایسی ہے اور یہ ایسے ایکسپیرینس تو لاکھوں ایکسپیرینس ہماری دنیا میں چل رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت برا برا سلوک ہوتا ہے اور آپ نے بھی جس طرح ابھی اپنے صرف دو واقعات بتائے ہیں اور آپ نے کہایا کہ چار تھے ٹوٹل لیکن چلیں تو مجھے اب آخری سم اپ کرتے ہوئے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تو پھر آخری جو آپ کا وقت تھا جس طرح آپ نے بتایا آپ بھی اسی سٹیج سے گزیں جیسے میں کہنے شاید ہے جہنم آخرت پر غیرہ ہے تو آخر میں اب جب آپ کی اس سے نجات ملی تو اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں چھے مہینے سے آپ کے اوپر سے کوئی آپ کو سکون ملا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ملحد ہوتے ہیں ان کے پاس سکون نہیں ہوتا یہ بچارے بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں اندر سے تو یہ جو میتھ بنائی ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں لوگوں کو دھچکا لگتا ہے کہ اوہ یار یہ سب میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا یہ کیا ہے پھر ایک جہنم میں جلنے کا جو ڈالا ہوتا ہے بچپن سے وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن جب یہ ہٹ جاتا ہے میرے نزدیک تو یہ ایسے جس آپ کے کندھے کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اڑ گیا ہے کہ کچھ نہیں ایک موت ہی آنی آ جائے گی جس طرح ہزار اربوں لوگوں کو ہم سے پہلے آئی ہے اب بھی آ جائے گی تو اس سے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن ملتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کو ڈھر لگے اور آپ ہر وقت خوف و حراس کی حالت میں ہو آپ کو سکون نہ ہو تو مجھے تو بہت سکون آپ اس کے بارے میں اپنا ایکسپیئینس کیسے بتائیں گے سر میرے پیرنٹس کو پتا سا کہ میرے سوہر ملھے دے انسپل آف اس مرد تو آپ خود اندازہ لگا لیں یعنی بیٹھکل میرے لیو بہت شاکنگ بات تھی کہ ملھے دے میں اس کے ساتھ تسر ہوں گی اس کو مسلوان کرنا ہوگا مجھے بلکے بقاعدہ دعائیں شوائے بھیدھرے لیکن پھر مجھے ہوا کہ نہیں I need to understand کہ آخر کیا ہے اتنیزم کیا ہے کیا کوششن ہے جب وہ سارا کچھ پڑا ان میڈ سنس خدا کیا ہے آپ کا امیاجنری فرینڈ ہے جس سے آپ اپنی مسائل بتا رہے ہیں جب آپ ایک سہارا گرتا ہے یا سیکھ آپ کو شاپ کا ایلیمنٹ تو آتا ہے لیکن پھر آپ میں سیلف ریلائنس بھی آجاتی پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہا ہوں میں اپنی جہا رسپنسپلیٹی بھی کر رہا ہوں میرا خیال ہے اس طرح تو زیادہ آپ کو سکون بھی آتا ہے اور ایک آپ کو ٹھہراؤ آجاتا آپ زندگی پھر پور جاتے ہیں چلیں چلیں یہ تو آپ نے اچھا بتا دیا اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ آپ کے حسبن جو وہ بھی ملہد ہیں کیونکہ کم سے کم آپ دونوں کی جو آگے کی زندگی ہے کم سے کم آپ کو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا رمضان آیا رمضان آیا روزہ رکھو جی روزہ رکھو روزہ روزہ رکھو روزہ جی مجھے 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 بڑی زبردست کیونکہ مجھے اکسر جیسے مجھے باپ بننے کی آدھ روزہ مجھے چندہ کھائے جاتی کہ خصوصا جو لڑکیاں ہوتی ہیں خصوصا جو ملہد ہو جاتی تو کہاں سے ان کے لئے رشتہ ڈھونڈ لو کہتے ہیں ایک بیٹی ہوتی ہے اس کی چندہ کھائے جا رہی ہوتی ہے باپ کو تو میں نے کہا یہ اتنی ساری لڑکیاں ان کی شادیاں کون کرے گا کہاں سے ان کی کیونکہ ان سے شادیاں نہیں کرنا جاتے بہلا چلیں یہ تو بہت اچھی بات آپ میں بتائی مجھے بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے آپ سوچتی رہیں زندگی بھرپور طریقے سے جیئیں اور میں سارے ملہدوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ سارے بچے پیدا کریں ملہدوں جو وہ بھی کھڑی ہو بہت شکریہ آپ کا طاہرہ جی بہت شکریہ سارے ملہد فوکس میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریان یا پی پال پر سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں